عالم میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر علک علک انداز میں بیان کیا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ مولا فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَإِنِّ قَرِیب اے میرے محبوب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے ہیں تو آپ ان سے کہیے فَإِنِّ قَرِیب وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّ قَرِیب تو بے شک میں قریب ہوں یہ آپ کے ربی کا ارشاد ہے کہ بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور قریب بھی کتنا قریب بھی کتنا فَإِنِّ قَرِیب جب مجھے پھکارنے والا پھکارتا ہے میری طرف اللہ لگاتا ہے تو میں اس کی پھکار کو سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں حدیثِ پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ شان ارشادِ آلی شان محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بودا کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا ربی تو پروردگارِ آنم اس بندے کی آواز پر لبیت کہتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لبیتا یا آبدی اور بندہ ایک بار آواز دے مولا ستر بار بندہ ایک بار کہے یا اللہ تو مولا ستر بار کہے لبیتا یا آبدی لبیتا یا آبدی عزیز آنِ محترم آپ سنا سا دیکھو تو صحیح اور ایک صوفی کی بار کہا میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دو موسیقی